حضر حضر حضرین میں کچھ ایسے اسباب کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ اپنے وقت کو ذائع کر دیتے ہیں ان کا وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے مختلف اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب غفلت انسان اتنا مغفل ہو بے وقوف قسم کا ہو کہ اس کو اپنے وقت کی قدر ہی نہیں ہے وقت کی اہمیت کو جانتا ہی نہیں ہے غفلت کا شکار ہے تو معصد حضرین غفلت ایک سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون کہ لوگوں کے لئے حساب و کتاب کا وقت قریب سے قریب ہوتے جا رہا ہے حساب و کتاب قریب ہوتے جا رہا ہے اور لوگوں کی حالت کیا ہے وهم فی غفلت معرضون غفلت کا شکار ہیں اقل مندی نہیں ہے ان کے اندر بے وقفی کا شکار ہیں معرضون اللہ کی آیات سے وقت کی نعمت سے وقت کو غریمت جاننے سے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی شریعت کو قبول کرنے سے اس پر عمل کرنے سے یعنی مختلف وہ چیزیں جو اس کی زندگی کو نفع بخش ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے وہ غافل ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے اللہ نے بہت سے لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا اللہ نے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل تو ہیں لیکن دل سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمْ أَعْيُنُنْ لَا يُبْصِرُوا نَبِهَا ان کی آنکھیں ضرور ہیں آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ أَذَانُنْ ان کے کان ضرور ہیں لَا اسْبِعُوا نَبِهَا وہ اپنے کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اضل بلکہ وہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں پھر اللہ نے آخیر میں آیت ختم کرتے ہوئے کہا در حقیقت یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں در حقیقت یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو گناتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا اللہ نے جتنی نعمتیں ان کو دی ہیں وہ تمام نعمتیں ان کے لیے بیکار ہیں دل سے سمجھتے نہیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں کانوں سے سنتے نہیں ہیں بلکہ دوسری آیات میں اللہ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں اللہ نے پہلے تو ان کو جانور سے تشبیح دی جانور سے زیادہ گمراہ کہا اور اللہ نے سب سے آخری جو بات کہی کہا اولائکہم الغافلون حقیقت میں یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں یہی غافل ہیں تو معزیز حضرین غفلت بڑی بری بلا ہے انسان کو چھالاک ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے اپنے لیے کیا نفع بخش ہے کیا نقصان دے ہیں اس کی پوری اسے فکر ہونی چاہیے یقینا ہمیں فکر ضرور ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں دنیا کے نفع کے پیچھے پڑے ہیں دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑے ہیں دنیا کے نقصان سے بچنے کی پوری ہم احتیاط کرتے ہیں پورے ہم جتن کرتے ہیں لیکن در حقیقت جس مقصد کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس طرف ہمارے ذہن کام نہیں کرتے ہمارے آزا کام نہیں کرتے غفلت کا شکار ہیں محسوس حضرین اللہ تعالیٰ نے انہی دنیا داروں کے تعلق سے کہا یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا کہ یہ دنیا تو جانتے ضرور ہیں دنیا کا علم ان کو ضرور ہے دنیا کی بڑی بڑی باتیں کریں گے اپنی چالہ کیا ضرور دکھائیں گے یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے ظاہری چیزوں کا علم انے ضرور ہے آخرت سے غفلت کا شکار ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ کام کریں گے تو اس کا اللہ کو کیا جواب دینا پڑے گا یہ بات کہیں گے اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا یہ وقت ضائع ہوگا اس وقت کا اللہ تعالی ہم سے سوال پوچھے گا غفلت کا شکار ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ من رحم اللہ عمر کے جاہے جس مرحلے میں کیوں نہ ہو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزار دیتے ہیں غفلت میں لگا دیتے ہیں معزیز حضرین غفلت سے پرہیز کریں نادانی سے پرہیز کریں بےوقوفی سے پرہیز کریں اپنے آپ کو چالاک بنائے رکھیں آخرت کے معاملے میں اپنے وقت کے عظیم نعمت کے معاملے میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو جو کہ وقت کا ایک مجموعہ ہے اس کو صحیح انداز سے لگانے کی کوشش کریں تو حقیقت میں غفلت سے انسان نکل سکتا ہے ورنہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اللہ تعالی نے سب سے بدترین مخلوق غفلت والوں کو قرار دیا ہے